اسرانگی پیورز مائے میں رضوان چیما ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیٹی آج کی سوڈیو میں کپٹل سمارٹ ٹیم میں جس سیکٹر اے میں دو کنال کے تھرٹین ویلاز بن رہے ہیں اس کے حالے سے بتاؤں گا کہ یہ جو ویلاز ان کا سٹرکچر کیسا ہے اور اورال یہ جو ویلاز ہیں ان میں بائی لاز فالو کرتے ہیں آپ کتنا ایریا کورڈ ایریا یوز کر سکتے ہیں اور کتنا ایریا آپ کے لیے اوپن رکھنا کمپلسری ہے اس ویڈیو میں جو ٹیلم ڈسکس کریں گے جو ویلاز ڈسکس کریں گے یہ ویلاز نوٹ فور سیل ہیں یہ تمام کے تمام سولڈ اوٹ ہیں ایون تو ری سیل میں بھی یہ ویلاز اویلیبل نہیں ہوتے پلوٹ کے سائز کے اگر بات کریں تو پلوٹ اس کا بنت ہے سیونٹی فائی انٹو ون ٹونٹی اور اس کا یارڈ میں بات کریں گزوں میں بات کریں تو ایک ہزار گز کا پلوٹ ہے اس میں جو کورڈ ایریا لاؤٹ ہے جو آپ کو ٹوٹل اس میں یوز کرنے کی پرمیشن ہے ایس پر دہ بائی لاؤز او رالپنڈی دیولپنٹ آتھورٹی وہ آپ کا ٹونٹی ایٹ مرلا بنتا ہے یعنی کہ آپ نے دو کنال میں ٹونٹی ایٹ مرلا سپیس لینڈ یوز کر سکتے ہیں ریمیننگ لینڈ آپ نے اوپن رکھنی ہے رائیڈ ناو کار پہنچ دیکھتے ہیں جس کا سپیس بنتی ہے ٹونٹی سی انٹو سکسٹین جہاں پر ایزلی آپ آپ تین بڑی سیڈان ایس او ویز اور دو سیڈان سو ہیں ایزلی پارک کر سکتے ہیں اور باہر ریم کو بھی یوز کر سکتے ہیں رائیڈ سائٹ پہ گراؤنڈ فلور کے آپ کو اوپن لان ملتا ہے اور لان کی جو سپیس ایک اچھی خاصی سپیس ہے ایوری سپیس اگر کاؤنٹ کریں تقریباً آپ کا ٹونٹی فیڈ وائد ہوگا اور لینڈھ وائز تقریباً اس کی جو لینڈ بنتی ہے وہ آپ کہہ لیں 45 فیڈ کی لینڈ بنتی ہے تقریباً آپ کو تین چار مرلے یا پانچ مرلے کا لان آپ کو ویلا کے سامنے مل جائے گا سامنے آپ کو ڈبل ہائٹڈ ڈور ملتا ہے اور ڈبل ہائٹڈ ڈور کے ساتھ ہی رائیڈ سائیڈ بھی آپ کو ڈرائنگ روم ہے اب یہ ویلا میں اندر جاتے ہیں تو وہاں کو واقعی ڈیٹیلز ایکسپین کرتا ہوں بیسیکل اس ویلا میں ٹوٹل جو بیڈ رومز ہیں وہ سیون ہے تین اس کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور پچار اس کے بیڈ رومز جو ہیں وہ فرسٹ فلور پہ ہیں ٹونٹی ایٹ مرلہ کی سپیس یوٹلائز ہوئی ہے آؤٹو فورٹی مرلہ تو آپ انڈرسینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ویلا ہوگا اس کا ایکسٹیر پلس انٹیر جو ہوگا وہ کیسا ہوگا کیونکہ اس میں سٹرکچر زائر سی بات ہے کہ بڑی میسیف سپیس ہے میسیف سپیس ان اسسنس کے تقریباً اور آلموست نائن تھاؤزن سکیر فٹ کورڈ ایریا ہے یاد رہے کہ آپ کورڈ ایریا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں depending on your choice and selection کیونکہ آپ نے جب اس کو یوز کرنا ہے ویلا کو بنانا ہے ایٹسیلف تو آپ کے پاس بیسمنٹ کا اپشن بھی ہے گراؤنڈ کا بھی ہے فرسٹ کا بھی ہے یہ گراؤنڈ پلس ون کے اپشن ہے لیکن بیسمنٹ گراؤنڈ پلس ون کے اپشن بھی آتی ہے تو آپ فرسٹ آف آل انٹر آت ساتھ ہی آپ کے دبل ہائٹڈ لابی ہے دبل ہائٹڈ لابی کا جو سائز بنتا ہے 15.6 انٹو 23.9 تقریباً آپ کہلیں کہ ساڑھے پندرہ میں چوبیس کی لابی ہے اور یہ دبل ہائٹڈ ہے ابھی اوپر جب گلاس آئے گا دبل ہائٹڈ لابی کا تو یہ بڑی مسمرائزنگ لک دے گا ابھی یہ تظاہر چپاتا ہے گریہ سٹکچر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا گریہ سٹکچر انفیکٹ کمپلیٹ ہو گیا پلس تر تک کام کمپلیٹ ہوئے ان ویلاز کا اور ان ویلاز کا اور ڈسمبر 2023 میں پوزیشن دیا جائے گا اچھا یہ میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی جب سمارٹ دی کے ٹین مرلا ویلا کی تو میں نے ایک بات ایکسپلین کی تھی کہ سپٹمبر 2023 سے پوزیشن کا گاز ہو جائے گا بیسکلی سپٹمبر 2023 سے ان ویلاز کا پوزیشن کا گاز ہو گا جو سائٹ پر جاتے ہیں تو جن کے پینٹس ویڈا کام مکمل ہو گیا ابھی سائٹ پر جو بیسک کام ہے جو گریہ سٹکچر کی فارم میں ہے کچھ ویلاز سپٹمبر میں پھر کچھ ویلاز اکٹوبر میں کچھ نومبر میں کچھ ڈسمبر میں یعنی سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگا ویلاز کی پوزیشن کی ہنڈوئی ہوبر کا تو اس طرح ٹائم آگے بڑھتا جائے گا ڈبل آٹیڈ لابی سے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پر جو ہے وہ بیسکلی ڈرائنگ پلس ڈائننگ کا ایریہ ہے اب میں ڈرائنگ اور ڈائننگ کے ایریہ اگر بات کروں تو آپ کے گھر کے ایک گراج سے بلکل ایڈجسنٹ جو ہے یہ سپیس بنتی ہے اور باہر آلی سائٹ پر آپ کو لون ملتا ہے یعنی کہ آپ کو اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لون کا view ملتا ہے جو کہ ایک بڑی اچھی وینتیلیشن کے ساتھ آپ کو سپیس ملتی ہے ڈرائنگ روم کے سائز کی بات کریں تو 19.3 into 22 تقریباً آپ کہہ لیں تقریباً 400 something square feet کا آپ کا یہ والا ڈرائنگ روم کے سپیس ہوگی جو کہ ایک ایک ایسیف سپیس بنتی ہے ڈرائنگ روم کے لحاظ سے عام طور پر ڈرائنگ روم گھروں میں بہت کم یوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بزار سی بات ہے جب گیسٹ آتے ہیں سے تب آپ نے یہ سپیس یوز کرنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ جو سپیس ہے آپ کے لیے اچھی یوٹلائزیبل سپیس ہے کیونکہ سپیس کافی زیادہ ہے دو کنال کے سٹرکچر کو مدی نظر رکھتے ہوئے اگر گھر کے ہم اندر دیکھیں گراؤنڈ فلور کے بیڈروم کو تو ان کو بھی ہر بیڈروم کو ماسٹر بیڈروم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے کوئی بیڈروم ایسا نہیں ہے جس کو سمال سائز میں جیسے آپ پانچ مللہ سات مللہ میں دیکھتے ہیں دس مللہ میں دیکھتے ہیں وہ چھوٹے بیڈرومز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بیڈروم کے سائزز بھی کافی ایمپل سپیس کے ساتھ ہیں ابھی بالکل ڈرائنگ روم کے اپوزٹ سائٹ پہ آپ کے ڈائننگ سپیس ہے سیونڈین پائنٹ نائنڈ ٹو فٹین کی سپیس بنتی ہے اور اس وقت سٹرکچر کا یہ حال ہے کہ آپ کے جو سیلنگ میں الیکٹریسٹی کام ہوتا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے یاد رہے کہ یہ 31 جولائی 2023 کی ویڈیو ہے اپ ڈیٹڈ آپ سائٹ ویزٹ کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو دو کنال کے ویلاز ہیں وہ اس فارم میں نظر آئیں گے بعد میں چینج زیادر چی بات ہے ہوتے رہیں گے اس میں چیزیں ایڈ ہوں گی وہ بعد میں ایکسپلین کر دوں گا اچھا چیز کے بعد آتا ہے ٹی وی لاؤنج کی سپیس دیکھیں تو 13 to 17 بنتا ہے سپیس اب لاؤنج کی سپیس ہے وہ فیملی لیونگ روم بسی کے لئے بنتا ہے 13 to 17 کی سپیس دیکھیں تو 510 سکویر فیٹ کا آپ کا ساتھ ٹی وی لاؤنج ہے اور ٹی وی لاؤنج سے ایڈجسٹنٹ ہی بالکل آپ کو فیملی لاؤن ملتا ہے یعنی کہ آپ کو بیک سائٹ پر ایک فیملی لاؤن ملتا ہے اور ہر طرف سے ٹو کنال میں چونکہ آپ کے رائٹ سائٹ پر دس فیٹ جگہ کھالی ہے دس فیٹ کی ہے آپ کو وکنگ لاؤنج ہے رائٹ سائٹ پر دس فیٹ ہے لیٹ سائٹ پر دس فیٹ ہے اور بیک پر جا کے تقریباً پچیس فیٹ کی سپیس بنتی ہے تو ہر ایک جو روم ہوگا ہر ایک جو بیڈ روم ہوگا اس میں وینتیلیشن کی بہت زیادہ اچھی سپیس ایویلیبل ہے آپ کچن سائز کی بات کریں جو مین کچن ہے جو دسپلی کچن کہلاتا ہے اس کے سائز کی بات کریں 17.9 x 14 اس کے اگر میں سکوئر فیٹ میں بات کروں تو آپ کا جو ایریا بند ہے ٹوٹل that is around 250 سکوئر فیٹ اس کی بلکل بیک سائٹ پر سرونٹ کچن یا ڈرٹی کچن آپ کہہ لیں یا گریز کچن کہہ لیں تو اس کے جو سائز بنتی ہے 9.3 x 7 آپ کا سپیس ٹوٹل بنتی ہے 68 سکوئر فیٹ کی دو کچن ملا کے آپ کا دسپلی کچن ہوگا آپ سامنے بلکل آپ کونٹر ٹاپ لگاتے ہیں شیلپ لگی ہوتی ہیں اور بیکنگ کو سامان رکھا ہوتا ہے لیکن اندر درڈی کچن میں آپ بسیقلی سارا جتنا سپیس ہے اس کی یوٹلائز کرتے ہیں اچھا اس میں گھر میں دو ڈائنگ روم ہے ایک ہے گیسڈائنگ روم ایک ہے فیملی دائنگ روم فیملی دائنگ روم کی بات کریں تو اس کی سپیس بنتی ہے 16 into 11 کی جو کہ میرہل میں کچن بات کریں تو فرص بیڈروم کا سائز بنت ہے 19.3 into 14 آپ اس کو سکوئر فیڈ میں کاؤنٹ کر لیں ٹوٹل تا 270 سکوئر فیڈ کا اس میں بیڈروم ہے گراؤنٹ فور پہ اور بیڈروم سے بلکل اڈجیسنڈ آپ کی وکن کلوزٹ ہے اور وکن کلوزٹ کے بلکل ساتھ آپ کا واش روم ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی کافی زیادہ اچھی سپیس مل جاتی ہے اگر وکن کلوزٹ کی بات کریں تو 8.6 into 10 کی سپیس بنتی ہے تاکہ 86 سکوئر فیڈ کی آپ کی صرف 86 سکوئر فیڈ سے یادہ ہے جو پانچ ملے کا بیڈروم ہے اس میں جو ایک کڈڈز روم ہے اس کا سائز بنتا ہے 86 سکوئر فیڈ تو ایمیجن کریں یہاں پہ صرف جو ایک وکن کلوزٹ ہے یعنی واش روم کے ساتھ جو کلوزٹ جہاں پہ اپنے المیراز ہوں گی اس کی سپیس آپ کی تھی زیادہ بنتی ہے سیکنڈ بیڈروم کی سپیس کی بات کریں تو سیکنڈ بیڈروم بھی تقریبا 19.3 into 14 گراؤن فلور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایجسن بیک سائیڈ سے آپ کو لون کا ویو ملتا ہے لون بیک سائیڈ پہ 75 into 25 فیٹ تو 75 into 25 کے اگر بات کریں تقریبا آپ کا 1875 سکوئر فیٹ کا لون ہے آپ اس کو مرلوں میں کنورٹ کرتے ہیں تقریبا آپ کے پاس easily 8 مرلہ کی سپیس بیک پہ جاتی ہے تو out of 40 مرلہ میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے صرف 28 مرلہ use کرنا ہے اور باقی سپیسز آپ نے open رکھنی ہے تو آپ کے بیک سائیڈ پہ آپ کو 8 مرلہ کا لون مل جاتا ہے اور آپ بیک سائیڈ پہ 8 مرلہ کے لون کے ساتھ ایجسنڈ آپ کے دو بیڈرومز ہیں دونوں ماسٹر بیڈروم ہیں جن کے سائیز آپ کے میں نے آلیڈ اکسپلین کر دی ہیں کہ کتنے بڑے سائیز بنتی ہیں ڈریسنگ کے ساب سے بات کے ساب سے overall جو structure کے ساب سے یہ ویلاز کافی زیادہ فیزیبل بنتی ہیں یاد رہے کہ یہ جو ویلاز ہیں ابھی ریسل میں ایویلیبل نہیں ہیں اینا فریش رسول کا total جو پرائز بنتی ہے وہ بنتی ہے 4.88 کروڑ آف جورجین سٹائل ویلاز اور 5 بیڈروم جو میڈیٹریان سٹائل ویلاز بنتی ہے لاہور سمارٹی میں جو انسٹالمنٹ پر ویلیبل ہیں ون کنال کے ویلاز کی جو پرائز لاہور میں بنتی ہے 5 بیڈروم کی جورجین سٹائل کی 7.28 کروڑ اور اس کے علاوہ جو کنٹیموری سٹائل کے ویلاز ہیں وہ 6.98 کروڑ یعنی 7 کروڑ 20% ڈاؤن پیرمنٹ کے ساتھ 20% ڈاؤن پیرمنٹ 10 مرلہ کی بنتی ہے 97 لاک روپے اور کنال کے ویلہ کی بنتی ہے 1 45 لاک 60 روپے آپ دیکھیں ویلہ لابی آتی لابی کے ساتھ میں 1 floor پی آ گیا ہوں 9.4 x 13 9 square feet میں 9.4 x 13 9 is equal to 130 6 square feet جو آپ لابی ٹی وی لاؤنج آتا ہے family room اور اس کے ساتھ نیچے ground floor پہ دو master bedroom تھے اور guest bedroom تھا 1 floor پہ 4 bedroom ہے 1 side پہ اور left side پہ آپ کے بنتے ہیں total یہ villa جو ہو ہے construction ہو ہے اس vila qui یہ blot تھا 75 into 120 کا اور اس میں جو society نے covered area use بہت 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 سپیس بنتی ہے اس کے ساتھ بیڈروم بنتی ہیں اور ہر بیڈروم بہت 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 سپیس کے ساتھ ہیں عام طور پہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کنال اور دو کنال کے villa میں آپ کو corner plot لینا feasibility کیسی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو plot ہوتا ہے وہ two side open ہوتا ہے two side open ہے یعنی آپ کی ventilation ہے تو اس میں آپ feasibility 5 ملنا میں اگر 3 side locked ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں اچھی ventilation نہیں ہوگی اتنا اچھا ہوا کا عمل دخل نہیں ہوگا لیکن اگر بات کی جائے کنال اور دو کنال کے plots کی تو ان میں آپ کو definitely corner plot نہیں لینا چاہیے until or unless آپ کی اپنی selection نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ corner plot دو کنال اور کنال میں آپ کنال میں بات کرتے ہیں کہ آپ پانچ پنچ فٹ سائیڈوں پہ دس فٹ بیک پہ پندرہ فٹ بیچ فٹ سامنے چھوڑنی اس کیس میں آپ نے گھر اندر تقریبا 12 مرلا کی سپیس خالی چھوڑنی ہے اس سے زیادہ سپیس چھوڑ سکتے ہیں کم سپیس آپ کو allowed نہیں ہے یعنی اس سے کم سپیس آپ پلوٹ پہ پہ پلوٹ پلوٹ کی پلوٹ پلوٹ پر سکتے ہیں بلکہ 65% پر سکتے ہیں تو سپیس ملتی ہے 26 مرلا کی ملتی ہے تو 14 مرلا کی جگہ خالی چھوڑنی ہے تو میرا خیال کہ آپ کو کسی کارنر کی ضرورت ہے پلوٹ 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 تقریبا 340 سکیر فٹ جس کی آپ پلوٹ ملتا ملتی ہے اتنا یہاں پہ واشنوم کے ساتھ جو جہاں پہ کبرٹز ہوتی ہیں اتنا سپیس وہاں بنتی ہے جتنا ایک روم بنتا ہے عامتور پہ چھوٹے ویلہ میں پانچ ملہ میں اور اچھی بات یہ یہ جو دو کنال کے ویلہز ہیں یہ گولف کورس کے بالکل پیچھے آپ کو جو براؤن لینڈ نظر آرہی ہے یہ ساری گولف پیمیسیز اور یہ سیکٹر میں مین کہلیں دونوں سائیڈ پہ ایک سوٹی فوٹ کا روڈ ہے ایک سائیڈ پہ لینئر پارک اور بیک سائیڈ پہ گولف کورس دو کنال گولف کورس فیسنگ ویو پلس سینٹرل جامعہ موس جو ایس کی ہے اس سے بھی وکنگ ڈسٹنس پہ تو آپ کو وہاں سے بہترین آئیڈیا مل جائے گا اور فرس فرس ڈبل ٹیرس ہے ایک ٹیرس جو روم آتا ہے جو گراج کے اوپر ٹیرس ہوتا ہے وہ آتا ہے ملتا ہو اور ایک ایک فیمیلی ٹیرس ملتا ہے ٹوانٹی وانٹی ٹیرس 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 ملتا ہے نیچے بھی کچھ پس دیٹی کچھ ملتا ہے ہاں یہ جو ویلاز ہیں تمام کنال دس مرلا دو کنال کے یہ اپنے ویلاز یوز ہو سکتے ہیں یعنی ان ویلاز کے لئے آپ کو سیپرٹ کوئی جگہ نہیں چاہیے ہوگی یعنی سیپرٹ آپ کو اندر سے گھر کے اندر سے فرس فلور پہ آنے کے جگہ نہیں چاہیے کیونکہ جو فرس فلور کی انٹرنس ہے وہ گیراج سی یا بینٹری لے کے فرس فلور بھی آ سکتے ہیں ابھی یہ دوسرا بیڈروم ہے جس کا سائز بندا 12.16 19 یہ جو بیڈروم ہے یہ آپ کو سپیس ملتی ہے یہ گیس بیڈروم کے طور بھی یوز ہزتے ہیں اور اس بیڈروم کی سپیس بنتی ہے یہ دوسرا بیڈروم ہے جس کا سائز 19.3 15 around 340 square فٹ کا یہ بیڈروم ہے اور ہر بیڈروم کے ساتھ اوپر والے فلور پہ ایک منی ٹیرس مجھوڑ ہے ایک تو ہے فیملی ٹیرس جو تمام بیڈروم کے سنٹر میں آتے ہیں تو اس کی سپیس ہزار سی بہت اچھی بنتی ہے لیکن جو پیچھے والی سائٹ پہ جو بیڈروم ہیں ہر ایک بیڈروم کو چار بیڈروم ہے اور چار ایک ایک ٹیرس اٹیش ہے تو ایک فیملی ٹیرس کے علاوہ آپ کو ہر روم کے ساتھ ایک ٹیرس ملتا جہاں سے اس والے ٹیرس سے بیسی جو فرنٹ بیک اوپن ہے ان کی بیڈروم کے ساتھ بیک والا ٹیرس ہے وہاں سے آپ کو جن میمبر نے ارلی دیز میں یہاں پہ انویس اتنی زیادہ فیزیبل ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کی ان ویس من جو ہے اگر آپ صرف کور دی دیکھیں کنسٹرکشن کاؤس لگائیں آج کی ڈیٹ میں ستر ساتھ سکیر فیٹ کے آس پاس کنسٹرکشن کاؤس ہے تو آپ اگر اس کی کاؤس لگاتے ہیں تو پرنسپل اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے ادر دین یور کہلیں کہ ٹائم آپ کو ویسٹ ویسٹ بنانے میں تقریبا آپ کو ساڑھے چھے سات کروڑ صرف چاہیے آپ کو ای پلس کوالیٹی میں صرف جو ہے یہ سٹرکچر بنانے کے لیے یہ گھر بنانے کے لیے کاؤس آف لینڈ بلکچ شامل ہے تو آج ریٹ میں یہ جو ویلہ تقریبا آپ کو اپنے پلوٹ بناتے ہیں تو اپروکسیمیٹ آپ کو دس سے گیارہ کروڑ کی قیمت میں کاؤس کرے گا اگر آپ دیکھیں اس ویلہ کے سٹرکچر میں جو اچھی بات مجھے لگتی ہو یہ ہے کہ کنال اور دو کنال میں کسی بھی کورن کی فسیلیٹی کی ضرورت نہیں ہے وکن دس پہ یہاں سکول کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے لینئر پارک سکول مسجد ہر ایک چیز وکن دس پہ سب سے امپورنٹ بات کہ آپ کھر کے اندر ایک جتنا عام طور پہ چودہ مرلہ کا لوگ پلوٹ کریتے ہیں تو اس کو ایک بڑی لگجری کنسیڈر کرتے ہیں تو امیجن کریں دو کنال کے پلوٹ کے اندر آپ کے اندر آپ چودہ مرلہ کی لون کی سپیس کھا لی ہے اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر لاہور سمارٹی میں آپ اپنے اچھا اچھا ریٹان ملے گا مجھے نمبر تھا مجھے مجھے چیک کر لیتا ہوں کہ ٹوٹل نمبر کیا بندہ تھا جب لانچ کیا گیا تھا آج ان ویلاز کو کنسٹرکٹ بھی کرتے ہیں صرف کنسٹرکشن کسٹ آپ کی جو کسٹرکشن کیاتی ہے بلکہ پانچ کروڑ نہیں تین کروڑ چیرانویں لاکس کا چھے بیڈروم کا بلا تھا اور جو سیون بیڈروم والا بلا تھا وہ چار کروڑ سات لاک روپے کا تھا گوڑ ڈیمیت جن لوگوں نے پر انویسٹرکشن تب کی تھی اٹلیس ان کو انویسٹرکشن پر 150% کا صرف کسٹرکشن کی کسٹرکشن کی ریٹان آگیا جن لوگوں نے ارلی ٹائم پر اس چیز کو فیتفل ہوئے تھے کہ ہمیں ویلاز لینے چاہیے اس کمپیر ٹو پلوٹ کے تو صرف کسٹرکشن کرتے انویسٹرکشن پر تو ان کے صرف ویلاز پر کسٹ آتی وہ سات سے آٹھ کروڑ کے آتی ہے یعنی اگر اگر ٹائم دو ویلاز خرید لیت جو آج کی کسٹ بنانے میں آتی ہے اس ٹائم آپ کو کسٹ پر دو ویلاز خرید سکتے تھے اسی دو کنال کے جو آج کی ٹریٹ میں آپ کے سامنے فیزیکلی گولف کورس کے سامنے ریڈی ہو کے تیار ہو گئے پیچھے لائٹ نظر آرہی ہے سائٹس پہ بہت اچھی میسیف سپیس ملتی ہے بہت اچھی امنیٹی بنتی ہے میرے خیال دیکھیں بیکس سائٹ پہ تو 25 into 75 کا لون ہے یعنی آٹھ مرلہ آپ بیکس سائٹ پہ لون مل رہے آٹھ مرلہ پلوٹ تو سات مرلہ کے پلوٹ آٹ مرلہ پلوٹ ملتی تقریبا آپ کو چار مرلہ کا فرنڈ پہ لون ملتی ہے چونکہ آپ 26 مرلے جگہ کی یوز کرنی ہے تو 12 مرلے تا آپ یہاں پہ نکل گئی باکہ 10 بھائے 75 پیچھے آجیں کیونکہ بلوٹ کی لین 75 into 120 ہے تو 10 فیڈ وائیٹ پیسیج ہے تو اس سے بندات الگاستے ہیں کیا آپ کیا ٹی وی لاؤنج ہے کیا آپ کے بیڈ روم ہے کیا آپ کے بات روم ہے ہر ایک بیڈ روم کو ایک سپراد لون کا view ملتا ہے تو بہت اچھی لیکشری لیونگ کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ دو کنال کا جو بلا پرچیز کرے لگشری لیونگ کو دیکھ بہت میں جس کورس کو کمبر کر رہا ہوں جل نوگ نے 3.94 کروڑ کا دو کنال کا بلا پرکیور کیا امیجن کریں آج کی ڈیٹ میں 3.94 کروڑ میں آپ کیمت شامل ہے تو اگر اگر capital سمارٹی میں آپ پلوڈ پرچیز کرتے ہیں کنال ملا لیں تقریبا 7.5 کروڑ کی تقریبا جا کے 10 کروڑ سمتنگ بنتی ہے یعنی کہ ایک ویلا جہا اپنے خرید رکھا تھا آج آج کا ایک ویلا اس وقت کے برابر ہیں تو جن لوگوں نے ارلی ڈیز میں پر انویسمنٹ کی تھی بہت فروڈ فلوڈ کرنا مد بولیں ارزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ